اللہو 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 سے عام طور پر نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ کسی بھی چیز میں کمزوری آ جائے تو قدر آتی ہے صحت کی ہمارے ساتھ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ ابھی جسمانی طاقتیں سب کام کر رہی ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا فرق آنے لگا تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کتنا نقصان اپنا کیا ہے وقت ضائع کر کے صحت کے زمانے میں آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے بیماری یا بڑھاپے کے زمانے میں وہی کام کر سکتا ہے آدمی جو عادت ہو کرنے کی اس کے علاوہ نہیں کر سکتا عادت سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا جوانی کے زمانے میں جو چاہے کر سکتا ہے تو ایک تو مسئلہ ہے صحت کی قدر کرنے کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی صحت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر صحت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عامال کرنے کی کوشش کرے اور سب سے پہلا عمل تو نماز ہے ہماری زندگی کی عجیب الٹی ترتیب ہے صحت کے زمانے میں نماز نہیں پڑھتے بیماری کے زمانے میں پڑھتے جوانی میں نہیں پڑھتے بڑھاپے میں پڑھتے جب پڑھی نہیں جاتی یہ عام ہمارا ماحول بنا ہوا ہے بات کیا ہے کہ اس وقت جا کر اپنے نقصان کا احساس ہو جاتا ہے کچھ تو کرنے لگتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ وہ ہیں جو صحت کے زمانے میں پابندی کریں تاکہ بیماری کے زمانے میں خود بخود سواب ملتا رہے یہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی نفلی کام کرتا ہے کوئی ورد پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے استغفار پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے مفہوم اس کا یہ کہ کوئی بھی فرائض تو معاف نہیں ہے لیکن نفلی کوئی بھی کام کرتا ہے اور پھر بیماری آگئی کسی دن نہیں کر سکا یا سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کو سواب ملتا رہتا ہے کیونکہ وہ سہت کے زمانے میں اور گھر پر رہنے کے حالت میں کر رہا تھا چھوڑا اس نے خود نہیں ہے مجبوراں چھوڑا ہے لیکن اگر ہم جیسے آدمی ہیں کہ وہ سہت کے زمانے میں بھی نہیں کرتا تو بیماری میں کہا ہے کوئی سواب ملے گا اس کو پھر وہ تو کرتا ہی نہیں تھا تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو سہت کے زمانے میں سہت کی قدر کرے اور اس سے گویا وصول کر لے خلاصہ یہ ہے سلمان کہ یہ جو جس مہنا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک مشین ہے آپ جیسے کوئی چیز خریدتے ہیں خاص طور سے جیسے کہاں ہیں ہمارے صادق میں گاڑی ہے آپ نے گاڑی خرید لی تو آپ کیا چاہتے ہیں گاڑی والے کہ دن رات پہیا چلتا رہے ابھی آئیں گے ابھی چلے جائیں گے بوکنگ مل گئی تو فوراں نکل جائیں گے کیا مطلب اس کا کہ گاڑی کو زیادہ سے زیادہ وصول کر لیں ایک مشین دی ہے اللہ نے اس سے کما سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کما لیں کمپنیوں میں جو مشینیں لگتی ہیں فیکٹریوں میں جو مشینیں لگتی ہیں کیا چاہتا ہے مالک دن رات چلتی رہے مشین شفٹیں بدلتی رہتی ہیں کام کرنے والوں کی مشینیں چلتی رہتی ہیں کیوں وصول کرنے کے لیے کہ مشین دی ہے اللہ نے تو اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کیا جائے تو بالکل ایسا ہی قصہ ہے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے ایک مشین دی ہے اور اس سے وصول کرنا ہے آخرت کے لیے تو جتنوں زیادہ آدمی وصول کر سکے اب وصول کب ہوگا جب وہ طاقتور ہوگی تو صحت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ وصول کیا جا سکتا ہے جب بیماری کا زمانہ آئے گا تو اسی سے پھر کام چل جائے گا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ صحت کی قدر کرے آدمی یعنی صحت کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ کرے اور دوسری نعمت ہے فرصت اس کو وقت بھی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن وقت میں اور فرصت میں تھوڑا سا فرق ہے بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی کام کرنے کو سوچ رہے ہیں اور موقع بھی ہے مگر توجہ نہیں ہوئی کہ چلو کر لیں گے بہت وقت ہے اور پھر موقع نکل گیا اور بڑا اہم کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا وقت ہی نہیں مل رہا ہے تو فرصت کا ملنا کام کرنے کی فرصت کا ملنا یہ ابھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور فرصت تو وقت ہی کا حصہ ہے تو وقت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ اور کوئی بھی نعمت شاید محنت کر کے کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے دوبارہ مل سکتی ہوگی مگر وقت دوبارہ ملتا ہی نہیں ہے ایک آدمی بیمار ہو گیا دبا کھا کے ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے ایک آدمی کے ہڈی ٹوٹ گئی پلاستر ہو گیا ٹھیک ہو گئی کچھ دنوں کے بعد ویسے ہو گئی جیسی تھی جوان آدمی کے تو ٹھیک ہو جاتی ہے بلکل تو کوئی بھی نقصان ہو اس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی ریکاوری ہو سکتی ہے لیکن وقت کی کوئی تلافی نہیں ہے وقت تو جو ملتا ہے ایک بار ہی ملتا ہے ہم لوگ عمر میں جس کی بھی جو عمر ہے زندگی کے جتنے سال گزار چکے ہیں وہ گزر گئے وہ اب دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں اب جو آگے وقت آ رہا ہے وہ الگ وقت ہے اور اس کے الگ کام ہیں اگر ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں اس کا کام نہیں کیا تو اگلا زمانہ اپنے ساتھ دوسرے کام لے کر آ رہا ہے وہ پچھلے کاموں کے کرنے کی فرصت نہیں دے گا اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ وقت کی قدر کا مزاج بنائیں